انتہائی آخری اپ ڈیٹ چیک کر رہے کے بعد باقی ویڈیو آپ دیکھیں کہ ڈالر ریڈ 282 پر انٹر بینک پر کھڑا ہوا انٹرنیشن مارکیٹ 1914 سب سے زیادہ آج ہائی لیا اور اس وقت مارکیٹ کھڑیا ہے 1906 پر آج جو کم سے کم انٹرنیشن مارکیٹ تھی وہ 1871 ڈالر پر آنس پر تھی پاکستان میں 1906 پر جب ریٹ انہوں نے بھیجا تو اس وقت 1,995 روپے میں پیس دے رہے تھے اور 1,995 روپے میں روا دیکھ رہے تھے باقی ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم سونے کا ریٹ تائین کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نمبر ایک اگر ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر تو ہمیں ڈالر دیکھنا پڑتا ہے اور اگر ہم بیٹھے ہیں سعودی رب کے اندر دبائی انگڈیا بنگلہ دیش باقی ممالذہ سے اگر ہم فوکس کریں کہ سونے کی قیمتیں کیا جا رہی ہیں تو پھر ہمیں دیکھنی پڑے گی انٹرنیشنل مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھو تو سب سے پہلے امریکہ موں کے آگیا آ جاتا ہے یعنی اگر امریکہ کے حالات مادے ہوئے تو منڈی آپ اگر امریکہ میں شرح سعود میں کمی ہوئی تو پھر بھی سونے کی منڈی آپ کمی ہونے پر منڈی آپ ہوتی ہے کیوں کہ جب شرح سعود میں کمی ہوتی ہے تو بینکوں میں لوگ اپنا پیسہ نکال کر سونے میں لے آتے ہیں اور جب شرح سعود میں اضافہ ہوتا ہے تو سونے میں سے نکال کر رقم لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں تو حالی میں کیا ہوا دو مرتبہ ایسے ہوا ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا شرح سعود میں ہم اضافہ نہیں کر رہے تو کیا ہوا اگرہی دن سونا بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ لوگ وہاں بینک سے نکل آئے کہ یارو میں منافع کمانا ہے تو منافع جو بینک والے دے نہیں رہے تو پھر کیا ہوا اس دن شرح سعود میں انہوں نے اضافہ کر دیا تو دوبارہ ٹریڈر واپس آئے سونے سے نکل کر بینکوں میں تو کیا ہوا ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ ستارہ سو چوراسی پر منڈی آ جائے گی سوریش گپال صاحب ہمارے بہت ہی اچھے بڑے پڑے لکھے تیزیہ نگا رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یار اٹھارہ سو چوراسی پر منڈی آنے کا چانس بن گیا ہے تو پھر یہ دوبارہ انہی سے اٹھنا شروع ہوگی آگے دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کے اضافے پر انٹرنیشنل تجزیہ نگار کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تین فروری دوزار تئیس کے بعد پہلی بار مارکیٹ انہی سو پر آنس تک پہنچ گئی پھر یہ معمولی طور پر واپس اٹھارہ سو پچانوے پر آ گئی سونے میں تیزی ڈرامائی رہی ہے جو امرات کے بعد سے نوے ڈالر پر آنس پر منڈی میں اضافہ رہا اور اس کا اگلا حدف جو ہے وہ انیس سو بیس ہے یہ تجزیہ تو ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ کے تجزیہ نگاروں کا اگر ہم واپس چلے جائیں دو فروری کو یہ جو چارٹ ہے اس کا جو میں نے تصویر لی ہوئی ہے کہ منڈی اوزن تھی انیس سو پچپن اور تین فروری کو انیس سو ففٹی نائن یعنی ان سٹ پر منڈی گئی ہے اور پھر اس وہاں سے واپس آئی ہے اٹھتیس دن بعد منڈی آج اضافہ کر رہی ہے دو فروری کو پکستان میں سونے کا ریٹ تھا مارکیٹ تھی انیس سو پچپن اور دو لاکھ نو ہزار پے میں پیس دے رہے تھے اور دو لاکھ سات ہزار پے میں روا دے رہے تھے اگلا تجزیہ نگار کہہ رہا ہے جناب کہ اس کی مومنٹم کنٹینیو آئیز آن نیکسٹ ریزیسٹنس انیس سو ساٹھ پر ہے جناب تو پھر وہی ہو گیا نا تین فروری لاس ٹائم پہ جو ففٹی نائن انیس سو ففٹی نائن منڈی آئی ہے تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انیس سو ساٹھ آنے کا چانس بن گیا دوبارہ پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رہے گے ہم آپ کو لمح بلمح انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد پاک فوج زندہ آباد